آگے بڑھتے ہیں اور اگلی خبر پر نظر ڈالیتے ہیں یہ بھی چناؤس جوڑی بھی آپ کو بتا دے دو دن کے ایم پی دورے پر بی ایس پی صدر مائیواتی پہنچنے والی ہے مدھے پردیش میں دو بڑی ریلیاں کریں گی مائیواتی اشوک نگر زلی میں ریلی کو خطاب بھی کریں گی تو وہی نیواری زلی میں بھی مائیواتی کی بڑی رینے ہونے والی ہے یہاں پر ایم پی جناوی کو لے گا سیاسی سرگرمی اوروچ پر ہے ایسے میں تمام تر سیاسی پارٹیاں زمینی سطح پر اپنی پارٹی کے لیے ووٹ مانگ تیوی نظر آ رہی ہے آپ کو دعا دے چلیں مدھے پردیش میں سترہ نومبر کو ووٹنگ ہونے والی ہے دوستو تیس سیٹو پر یہاں پر انتخاب ہوں گے دوستو تیس سیٹو پر امیدوارو کے قسمت سترہ نومبر کو ای وی ایم میں قید ہو جائے گی تو وہیں کل سے ہی جو جناوی محل ہے وہ ووٹنگ کے لیے شروع ہو جائے گا کیونکہ کل سات نومبر ہے اور جہاں چھتیس گڑھ میں پہلے مرحلے کی تحت ووٹنگ کا عمل دیکھنے کو ملے گا تو چھتیس گڑھ میں خوب جم کر پرچار کیا گیا انتخابی تشریر کی گئی اور اب مدھے پردیش پر فوکس نظر آ رہا ہے کیونکہ مدھے پردیش میں سترہ نومبر کو ووٹنگ ہونی ہے ایسے میں آتمام تر سیاسی پارٹی کی پاس ابھی وقت ہے جتنی زیادہ وہ محنت کر سکتے ہیں زمینی ستح پر لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں فائدہ ہوگا تو دو دن کے ایم پی ڈارے پر بی ایس پی سادر مائیواتی پہنچ رہی ہیں مدھے پردیش میں دو بڑی ریلیوں سے خطاب کریں گی آشوک نگر زلے میں ریلی کو خطاب کریں گی تو وہیں نیواری زلے میں بھی مائیواتی کی بڑی رہنے ہونے والی ہے تو نیواری زلے اور آشوک نگر میں ہم اپنی پارٹی کی امیدواروں کے حق میں بوٹ مانگتے ہوئے نظر آئیں گی اور کہیں نہ کہیں جتنے بھی پارٹیز کے سٹار کمپینرز ہیں وہ بھی اپنی طاقت جھوکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سبھی پارٹیوں کے طرف سے ریلیاں اور جل سے بڑے پیمانے پر کیے جا رہے ہیں اور خیصہ جو شکھ روش لوگوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ان کے پاس بھی پورا موقع ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور تباہم تر جو سیاسی پارٹیوں کے لیے جان ہیں ان کے بیانوں کو بھی سننے کا